دوستو قدرت نے اس دنیا میں کمال کی پرندے بنائے ہیں جو دیکھنے میں تو اتنے خوبصورت ہیں ہی مگر ان میں وہ کوالٹیز ہیں جو عام پرندوں میں ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتی آپ کو آج ہم ایسے پرندوں سے ملوائیں گے جو جب آواز نکالتے ہیں تو گانا گانے کی آواز نکلتی ہے اور آپ نے کبھی موزے پہنے ہوئے کسی پرندے کو دیکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی آپ نے جمپ مار کر بھاگتے ہوئے پرندے کو دیکھا ہے اور بھی ایسے بہت سارے پرندے جو آپ کو حیران کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اسی لیے اس ویڈیو کے ساتھ چپک کر بیٹھ جائیے اور اس ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ نسمت کیجئے گا ورنہ مزہ تھوڑا کرکرا ہو سکتا ہے دوستو ویسے تو ان پرندوں کو قسمت والے لوگ دیکھ سکتے ہیں مگر اس دور جدید میں آپ ان پرندوں کو ہماری ویڈیو اسی لیے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں جینین گریب دوستو اس پرندے کو جینین فلائٹ بھی کہا جاتا ہے اس پرندے کی آنکھیں لال ہوتی ہیں یہ دیکھنے کو پرندہ بہت ہی کم ملتا ہے کیونکہ اس پرندے کی عبادی ابھی چند سو ہی بچی ہے دوستو یہ پرندہ جینین لیک میں پائے جاتا ہے اور جینین جیل میں گورنمنٹ نے ان پرندوں کو بچانے کے لیے ایک ٹیم بھی تشکیل دی ہوئی ہے اور اس ٹیم کا کام صرف ان پرندوں کی دیکھ بھال کرنا ہے اس جیل سے مچھلیاں پکڑنے پر بھی پابندی ہے تک ان پرندوں کی کھانے میں کوئی پرابلم نہ آئے اور گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جتنے پرندے یہ بچے ہیں ان کو ہمیشہ بچا کر رکھا جائے دوستو اب بات کرتے ہیں سپراب لے بارڈ دوستو اسٹریلیا میں پایا جانے والا یہ پرندہ اپنی بہت ساری خاصیتوں کی وجہ سے بہت خاص ہے جس میں سے ایک ہے اس کی لمبی دھم اور دوسرا ہے کسی بھی جانور کی نکل اتارنا یہ کسی بھی جانور کو ایک بار دیکھ لے تو اس کی نکل آسانی سے اتار سکتا ہے اور تیسرا اس جانور کی خاصیت ہے گانا گانا دوستو زیادہ تر یہ پرندہ اب گانا نہیں گاتا یعنی گانا گانے سے ڈرتا ہے کیونکہ جب بھی یہ اپنی سوریلی آواز سے گانا گاتا ہے تو شکاری کو پتا چل جاتا ہے کہ میرا شکار تو وہاں پر بیٹھا ہے اور میں یہاں پر بیٹھا ہوں اکثر اڑنے میں بھی اتنے پرندے یہ تیز نہیں ہوتے بڑی ہوتی ہے اور جب یہ زمین پر گھومتے ہیں تو ان کی دنگ کانٹوں والے درختوں اور دوسرے کچھرے کے ساتھ تھس جاتی ہے اسی لئے یہ پرندے درختوں اور زمین دونوں جگہوں پر انسیو ہے ان کی تعداد صرف اور صرف اب اسریلیہ کے جنگلوں میں ہی کچھ بچی ہے اور اس پرندے کی شکل کبوتر سے کچھ ملتی جلتی ہے جو بھی کہیں یہ پرندہ دکھنے میں انتہائی خوبصورت ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کاکا پو دوستو اس کاکا پو کو آن پیرٹ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا پرندہ ہے جس کی شکل اولو کی طرح نظر آتی ہے اور یہ اولو کی طرح ہی حرکتیں کرتا ہے مگر یہ بچارہ اولو کی طرح اتنا تیز نہیں ہے اس کا رنگ صرف ایک ہی ہے وہ ہے ہرا اس کے علاوہ یہ پرندہ کسی اور کلر میں نہیں پایا جاتا نیوزی لینڈ کے جنگلوں میں ان کی تعداد کافی تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے دوستو اس پرندے کا وزن ایک کلو سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کی لمبائی 20 سے 25 انچ تک ہوتی ہے یہ پرندہ واحد ایسا پرندہ ہے جو اڑ نہیں سکتا بلکہ پھدک پھدک کر چلتا ہے یہی وجہ ہے کہ شکاری اسے آسانی سے اور جلدی سے پکڑ سکتا ہے نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ ان پرندوں کو بچانے کے لیے ترہ ترہ کے پروگرام چلاتی رہتی ہے مگر پھر بھی یہ پرندہ کافی تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے ابھی نیوزی لینڈ میں یہ پرندہ سیکڑوں کی تعداد میں ہی بچا ہے حالانکہ وہاں کے لوگ ان پرندوں کی دیکھ بھال میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے اس کے باوجود وہ اس نسل کے پرندوں کو بچانے میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں اور گورنمنٹ بھی ان پرندوں کو بہت کوشش کر رہی ہے بچانے میں لیکن اس کے باوجود یہ پرندے نایاب ہوتے جا رہے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں اورنج پیلٹ پیرٹ دوستو اس توتے کی لمبائی بیس سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اور یہ اورنج پیرٹ اکثر ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی اب تعداد صرف تسمانیہ میں ہی پائی جاتی ہے دوستو اس توتے کی خوبصورت اس کے چار کلر ہیں کیونکہ اتنے کلر میں ایک توتے کو دیکھ کر لوگ بہت ہی حیران رہ جاتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں سپر برڈ آف پیرڈائز دوستو اس پرندے کو نان اسی لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ پرندہ دکھنے میں انتہائی خوبصورت ہے ویسے تو یہ پرندہ پورا کپورا کالا ہوتا ہے مگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو اس کی گردن کے نیچے چمکدار اور نیلا کلر بھی موجود ہے اس کو یہ ڈانس کرتے ہوئے پوری طرح کھول دیتا ہے اور ڈانس کرتے ہوئے یہ اتنا ڈانس میں مگن ہو جاتا ہے کہ یہ کئی کئی منٹ ڈانس کرتے ہی گزار دیتا ہے اور آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ پرندہ پاگل ہے جب ڈانس کرتا رہتا ہے تو ٹھہریے بھائی صاحب اکثر یہ میل برڈ فی میل کو امپریس کرنے کے لیے ڈانس کرتے ہیں اور جب تک وہ فی میل خوش نہیں ہوتی یہ بیچارہ ڈانس ہی کرتا رہتا ہے ان پرندوں کی سب سے زیادہ تعداد نیو جینی میں پائی جاتی ہے اگر آپ کو بھی ایسے پرندے دیکھنے کا شوق ہے تو آپ کو اتنے پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بہت جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا ہے ہم اس طرح کے نایاب پرندے اور جانور آپ کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے چینل پر لاتے رہیں گے اور آپ دیکھ کر انجوائے کرتے رہو گی دوستو آپ بات کرتے ہیں دیگریٹر سیج گروز دوستو یہ پرندہ تھوڑا دیکھنے میں عجیب لگتا ہے مگر یہ پرندہ خوبصورت پرندوں میں سب سے آگے ہے یہ پرندہ نارت امریکہ میں پایا جانے والا سب سے بڑا پرندہ ہے جس کو گروز برڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک اڈلٹ سیج گروز کا پورا جسم نوکیلا ہوتا ہے الکے پورے اور کالے کلر میں دیکھنے والا یہ پرندہ اس پرندے کی فرنٹ سائیڈ دوسرے پرندوں سے بہت مختلف ہوتی ہے دوہزار دو تک کوئی بھی فیملی اس پرندے کو گھروں میں پالنا نہیں چاہتی تھی مگر اب بہت سارے لوگ اس پرندے کو اپنے گھروں میں پالنا اور رکھنا چاہتی ہیں اگر آپ کو اس پرندے کو گھر میں رکھنے کے لیے لے کر آنا ہے تو آپ کو نارت امریکہ کا ایک چکر لگانا پڑے گا آپ وہاں سے ایک پرندہ نہیں اور بھی زیادہ پرندے لے کر آ سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں کرسمن آئس لینڈ مائر گیٹ بارڈز دوستو یہ پرندے کالے اور پورے قسم کی ہوتے ہیں ان میں خاص بات یہ ہے کہ میل بارڈز میں آگے کا حصہ ایک لال غبارے کی ذرا نظر آتا ہے وہیں اگر بات کرے مادہ پرندے کی تو اس کا آگے والا حصہ سفید کلر کا ہوتا ہے یعنی میل اینڈ فی میل میں آپ کو آسانی سے پتا چل سکتا ہے کہ یہ میل ہے اور یہ فی میل میل بارڈ فی میل کو امپریس کرنے کے لیے ایک لال کلر کے غبارے کو پوری طرح پھولاتے رہتے ہیں اس سے پتا نہیں فی میل امپریس ہوتی بھی ہے یا نہیں مگر یہ سارا دن اس کو پھولا کر ہی رکھتا ہے دوستہ ان پرندوں کا وزن ایک سے دو کھلو تک ہوتا ہے اور شکار پکڑنے کے لیے ان کی لمبے اور ٹکڑی چونچ ہوتی ہے جو آگے سے کافی نوکیلی بھی ہوتی ہے ان پرندوں کا سائز پنتالیس انچ تک بڑھ جاتا ہے اور یہ پرندہ دکھنے میں کافی بڑا نظر آتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں دوستو جس طرح ایک ملکہ کے سر پر تاج ہوتا ہے اسی طرح اس پرندے کے سر پر بھی خوبصورت تاج ہوتا ہے اس تاج کی وجہ سے یہ پرندہ انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے اس پرندے کو خوبصورتی کے وجہ سے کنگ آف پیجن بھی کہا جاتا ہے دیلے اور ہلکے بھورے کلر کے اس پرندے کی آنکھیں لال ہوتی ہیں جو اس کو اور بھی اٹریکٹیو اور خوبصورت بناتی ہیں ساتھ ساتھ اس کے پروں میں الگ الگ کلر ہوتے ہیں جو اس کو دوسرے پرندوں سے بہت ہی الگ بناتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں سکیرٹری بارڈ دوستو دنیا کے انوکی پرندوں میں سے ایک سکیرٹری بارڈ ہے اس بارڈ کو کلہ کوین بھی کہا جاتا ہے اور تو اور یہ خدرناک سام کنگ کوبرا کو کھانا بہت ہی پسند کرتا ہے دوستو اس بارڈ کا آدھا جسم بارچ کی طرح نظر آتا ہے اس کو دیکھ کر بہت سارے پرندے ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس کا جسم پورے رن کا ہوتا ہے اور چونچ کالے اور سفید کلر کی ہوتی ہے اس پرندے کے تمام پرندوں سے پاؤں زیادہ لمبے اور عجیب ہوتی ہیں دوستو یہ چلتے ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے اس نے شوز پین رکھی ہوں اور فی میل موڈل کی طرح یہ اپنے پاؤں کو سنبھال سنبھال کر رکھتا ہے جیسے ووک کرتے ہوئے فی میل موڈل بہت تھیان سے چلتی ہے اسے جرہ یہ پرندہ بھی چلتے ہوئے بڑے تھیان سے پاؤں رکھتا ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو میں کافی مزا آیا ہوگا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اس ویڈیو میں کون سا پارٹ سب سے اچھا لگا ہمیں نیجے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو یہاں تک اچھے لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں